لادلوں کی بھی کیا زندگی ہے کیا خوبصورت لائف ہے لادلوں کی پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی اجکل لادلے آئے ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان جب لادلوں کے حوالے ہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ تو ایک چھوٹا سہ دارہ ہے تو ان کو بھی لادلوں کے حوالے کر دیا گیا بھئی جو کچھ کرنا ہے کرو اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے گیری کرسٹن نے استیفہ دے دیا پاکستان کرکٹ بورڈ سے گیری کرسٹن نے یہ ایک گورہ ہے آپ لفظوں پہ دھیان کیجئے گا یہ کرائم سمجھتا ہے کسی بھی کرکٹ بورڈ میں اگر پولیٹیشن آ جائے تو ان لوگوں کے لیے کرائم ہے جرم ہے بہت بڑا لیکن اس کے جرم کو کیا سٹوری دی جاری ہے خوبصورت وہی نا پولیٹیشن کرکٹ بورڈ بڑی خوبصورت سٹوری کو ریٹن کرتا ہے کیا کہتا ہے وہ تو ہے بہت بیزی وہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو ٹائم ہی نہیں دے سکتا دیکھیں آپ لوگ فیصلہ کریں کمنڈ بوکس میں مجھے بتاؤے گیری کرسٹن کتنا بڑا نام ہے گیری کرسٹن چھوٹا نام نہیں ہے ورلڈ کپ جتوایا ہے انڈیا کو گیری کرسٹن کیا ایسے کر سکتا ہے وہ کونٹریکٹ پہ منشن ہو اس کے کہ اگر ٹیم سیلیکشن ہوگی اس میں میری سے ہوگی پولیٹیشن بالکل بھی الاؤن نہیں ہوگی وہ اس کونٹریکٹ پر آیا ہے لیکن پولیٹیشن اتنی زیادہ تھی پاکستان کرکٹ بورڈ میں گیری کرسٹن ایمیجن بھی نہیں کر سکتا تھا اس لیے اس نے استیفہ دے دیا کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اب جو سپیشلی جو چیرمین ہے اس کو یہ فیل ہونے لگیا ہے کہ ہم نے جو دو میچ جیت لیا ہے نا فرسز انگلنڈ ہم اب زمین پر نہیں ہیں ہم ماس پر پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ جلد زمین پر آنے والے ہیں دو سیریز سے ان کو لگتا ہے گیری کرسٹن گیا بھاڑ میں جبکہ صرف چھے ماہ پہلے گیری کرسٹن کے پاؤں پکڑ رہے تھے یہ لوگ منتے ترلے کر رہے تھے کہ یار آپ آ جاؤ کسی بھی طریقے سے آپ پاکستان کی رکرٹ ٹیم کو سنبھال لوا کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں پلیز آپ آ جاؤ آ جاؤ لیکن اب وہ آگ گئے ہیں صرف دو سیریز سے ان کو لگنے لگ گیا ہے کہ نہیں یار ہم نے تو بہت بڑی گلتی کر لی گیری کرسٹن نے تو کیا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں جو ٹیلنٹ موجود ہیں وہ ہی ہمارے لیے کافی ہیں ہم نے بہت بڑی مسٹیک کر لی تھی لیکن یہاں پر پاکستان کی رکرٹ بورڈ میں جس نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ گیری کرسٹن کو پاکستان کی رکرٹ ٹیم کے ساتھ اٹیچ کیا جائے یا پھر وہ فیصلہ غلط تھا جس نے بھی فیصلہ کیا یا پھر یہ فیصلہ غلط ہے جب گیری کرسٹن نے استیفہ دیا ہے یہ جس نے بھی فیصلہ کیا تھا جیسے فخر زمان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نا وہ تو زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کی رکرٹ بورڈ کو جس نے یہ فیصلہ کے اس کو سزا ملنی چاہیے کہ آپ نے یہ فیصلہ کس وجہ پر کیا تھا آپ نے کیوں اس پر اتنے زیادہ انویسمنٹ کی تھی گیری کرسٹن پر آپ نے مجبور کیا اس کو پاکستان میں آنے کے لیے لیکن جب وہ آ گیا ہے تو آپ نے اس کو چھٹکیوں میں فارق کر دیا ہے اس کا حساب کون دے گا پاکستان کی رکرٹ بورڈ سے یہ سوال بنتا ہے لیکن پاکستان کی رکرٹ بورڈ سے یہ کوئی بھی سوال نہیں پوچھ سکتا پاکستان کی رکرٹ بورڈ دوسرے پلئیر کی زندگی خراب کر سکتا ہے تباہ و برباد کر سکتا ہے پاکستان کی رکرٹ بورڈ نے پلئیر بنائی نہیں ہے خراب کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان کی جو سب سے بڑی اچیمنٹ اگر آپ مجھ سے پوچھو گے نا کیا سب سے بڑی اچیمنٹ ہے وہ ہے پلئیر کے ساتھ زیادتی کرنا پلئیر کو رولانا پلئیر کو منٹلی ٹوچر کرنا پلئیر کی زندگی خراب تباہ و برباد کر دینا آمیر کے سٹیٹمنٹ اب وہ اٹھا کے دیکھ لو میں اپنے موہ سے یہ نہیں کہہ رہا آمیر کے سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھو وہ کہہ رہا ہے کہ کرنٹ انگزیمپل آپ لوگ کے پاس ہے میرے ساتھ کیا ہوا ایسی فخر زمان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ ماں ہے پلئیرز کی اس کو ماں کا رول ادا کرنا چاہیے فخر زمان کے لیے جو بھی کمیونیوکیشن گیپ ہے بیٹھیں آپس میں سوف کرے پروبلم دیکھیں اس میں فخر زمان کا بھی نقصان ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی نقصان ہے لیکن نہیں کبھی بھی پوسیبل ہی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں جب پولیٹیشن ہو کوئی ہو اور وہ سرجو کاج ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا جبکہ پورا پاکستان اس ٹیم فخر زمان کے ساتھ کھڑا ہے اور جو نہیں ہے ان کے ساتھ بات کرکے کیونکہ میں اس چیز کا وقت ہوں ہوں کمیونیوکیشن گیپ بیٹھیں بورڈ اور پلئیرز نہیں ہونا چاہیے بورڈ کو کوئی پروبلم ہے یا فار ایکزیمپل مجھے کوئی پروبلم ہے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے ہمیں مل گئے ایک سو چالیس والے ہمیں مل گئے ایک سو چالیس والے آمیر کو نکال دو وہاں کو نکال دو فلانے کو نکال دو وہ آئے وہ اچھے تھے لیکن جو ان کو آتا تھا وہ وہی کرتے 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 پک گئے آپ تھوڑا گوگل کریں آپ لوگوں کو اچھے سے پتا چلے گا جب ارفان پتھان نے پرڈکشن دی تھی گیری کرسٹن کے حوالے سے کہ آج گیری کرسٹن پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوش تو بن گئے وائٹ بول کے لیکن اس کو جلد یہ پتا چل جائے گا کہ اس سے کتنی بڑی مسٹیک ہو گئی ہے اس کو فرق پتا چل جائے گا کہ انڈیا کی کوچز کرنا کتنا ایزی ہے اور پاکستان کی ٹیم کی کوچز کرنا کتنا مشکل ہے اس میں پلیئرز کو اس نے نہیں ٹھرایا تھا اس کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پولیٹیشن اس ٹائم پیک پر ہے تو گیری کرسٹن کا یہ فیصلہ اس کو ستائے گا ایک دن اور وہ ہی ہوا پاکستانیوں اب تو آپ لوگ کو مانی لینا چاہیے کہ ایک ایسا پلیئر ایکس کرکٹر جو اس کنٹری کا بھی نہیں ہے لیکن اس کنٹری کے لیٹڈ دور بیٹھ کر پرڈکشن دے رہا ہے اور وہ پرڈکشن سچ بھی ثابت ہو رہی ہے صرف ارفان بٹھانے نہیں کہا تھا مکی آرثر نے بھی ایسا کہا تھا گیری کرسٹن ایسے معمولی تو آدمی نہیں ہے اس نے سب سے رابطہ بھی کیا تھا جو جو اس کی پروبلم تھی نا اس کو دور کرنے کے بعد وہ آئے تھے اس نے کہا تھا کہ یہ یہ نہیں ہونا چاہیے پولیٹیشن نہیں آنے چاہیے کوئی بھی سفارش پر پلیئر نہیں آنا چاہیے یعنی جو گورا میریٹ پر چاہتا ہے ٹیم بنانا وہ اس کو دی جائے لیکن اب آکر اس کو ریلائز ہوا کہ میں کچھ بھی کر لوں لیکن یہاں پر پولیٹیشن کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی اس لئے مجھے سائیڈ پر ہو جانا چاہیے پاکستان کی ریکرڈ بورڈ کے جو چیرمین ہے ایک منت میں پتہ کتنے یوٹرن لیتے ہیں سات یوٹرن لے جاتے ہیں منیمم میں بات کرنا ہوں سات یوٹرن لے جاتے ہیں گیری کرسٹن جب آیا تھا نا کمان دی تھی پورے کرکٹ بورڈ کی اس کے ہاتھ میں آپ جو فیصلہ کریں گے وہی میں مانوں گا لیکن ایک صرف سیریز ہارنے کے بعد اس کو ریلائز ہو جاتا ہے نہیں آم اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اب اس کو پھر آقیب جوید کی طرف گیا تھا آقیب جوید اس کو اب بہت سپر سٹار لگنے لگ رہے ہیں آقیب جوید نے چینجنگ لے کر آیا بڑے بڑے نام کو بھی ڈروپ کیا پیچھ بھی ٹرننگ پیچھ بنائی اچھی بات ہے کیا اس اچھیمنٹ کو کیا آپ اتنا بڑا کر دو گے کہ کسی بھی پلیئر کے ساتھ آپ زیادی کر دو کسی بھی کوچ کے ساتھ آپ زیادی کر دو کیا آپ کے پاس اتنا رائٹ آ سکتا ہے کہ نہیں آپ نے دو سیریز جتوا ایک سیریز جتوا دی دو میچ جتوا دی ہے ورسز انگلیٹ اپنے گھر پر تو آپ اب بہت بڑے ہو چکے ہیں اب کوچ کوئی فارغ ہو رہا ہے کوئی پروان پلیئرز کوئی جا رہا ہے کرکٹ بورڈ سے کوئی پروان ہے کیا آپ لوگوں کا مائنڈسٹ یہ ہو گیا ہے ابھی تو بہت منزل تہہ کرنی ہے آپ لوگوں کو ابھی چیمپین ٹروفی آنے والی ہے ابھی آپ لوگوں کو اچھے سے پتہ چل جائے گا ان لوگوں کا کرکٹ بورڈ دوسرے پلیئر جو جتنی بھی ٹیمز ہیں ان لوگوں کا کیا پلان ہے اور آپ کا کیا پلان ہے ہر منت میں آپ لوگوں کی چینجز ہوتی ہے دوستو اس پر میں میں آپ کو اپینینٹ جانا چاہوں گا میں تو یہ مہنے کے لیے ریڈی نہیں ہوں کہ گیری کرسٹن پاکستان کرکٹ بورڈ کو ٹائم نہیں دے رہے تھے ایسا پوسیبل نہیں ہو سکتا کہ کوئی گورہ کمیٹمنٹ کرے اور اس کو توڑ دے اور شپیشلی گیری کرسٹن کے بارے میں یار وہ پروفیشنل ہے ایسی مو سے اٹھا کے کسی کو نہیں لے آئے کہ کسی کا رول کسی کو دے دیے جیسے پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہو رہا ہے وہ تو پروفیشنل کوچ ہے اس نے ہم ہی بری تھی اپنے ایگریمنٹ میں جو جو اس کے لکھی ہوئی تھی ریکوائرمنٹ وہ پورا کرے پاکستان کرکٹ بورڈ وہ پاکستان ٹیم کی کوچز کرے گا وہ اپنے لیے نہیں بور رہا تھا وہ پاکستان ٹیم کو سیدھا کرنا چاہتا تھا لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ میں جب ایسی منیجمنٹ ہو تو یہ پوسیبل نہیں ہو سکتا اس پر اپنی رائے مجھے ضرور دیجئے گا کیا واقعی ویسے ہی ہے جیسے پاکستان کرکٹ بورڈ کہہ رہا ہے کہ نہیں گیری کرسٹن کے پاس ٹائم نہیں تھا اس وجہ سے اس نے اسطیفہ دے دیا اپنی رائے کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور ٹائم ٹینکیو